ہلو ویڈیوز ہماری چینل پر پڑھے ہیں آپ ان کا بھی لاب اٹھا سکتے ہیں ایک ڈیلیسٹ بنی رہی ہے ایلیکشن ڈیوٹی میڈ ایزی کے نام سے تو اس میں کئی چیزیں ہیں جو آپ کے فائدے کی ہو سکتی ہیں اور اسی سنکلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی جو میں اس نیا ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں یہ جو ہم دیکھیں گے نا جو خاص کر مشین جو ہوتی ہے نا ہماری ای ویم جو ہے وہ اگر کچھ دکت ہو جائے اس میں ہے نا تو کون کون سی ریپورٹس مینلی جو جاتی ہیں نا تو اس وشے میں ہم یہاں پر اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے مہوروں کے بارے میں بات کر لی ہے اور بھی کئی ویڈیوز ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ایک کمپریہنسیف جانکاری دینی کچھ کری ہے مطلب جیسے کہتا ہے نا فریگمنٹیڈ ٹکڑے ٹکڑوں میں نئی جانکاری ہے کئی چیزوں کی جانکاری آپ خود ویڈیو میں اگر بنے رہیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ ہاں جہاں کی کون سا فارم ساتھ میں برا جائے گا کیا استیتی بنے گی ایک کمپریہنسیف طریقے سے یہاں پہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں مل جاری گیا آپ پھر بھی میرا تب سے ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ جانکاری ہے یہ ایڈیوکیشنل پرپس سے ہی سمجھے آپ اس کو اور کسی بھی توٹی کی دشاہ میں آپ بہتر ہوگا اپنے جو آفیسر سے اپنے ٹرینر سے اور یا پھر الیکشن کمیشن ہے اس سے ہی سمپرک کیجئے گا تو یہ ایڈیوکیشنل پرپس سے ہے تو اس کے دھیان رکھئے گا اپنا ڈسکلیشنل یوز کی دیا گا تو چلیے آگے بڑھاتے ہیں اس ویڈیو کو جانکاری کئی جگہ سے کمپائل کیوئے جو صحیح لگئے مجھے کیونکہ میں نے بتایا رہا ہے ٹریننگ میں الگ الگ جانکاریاں ہوتی ہیں کچھ چیزیں میس ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم یہاں پر پورا کرنی کوش کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ جو ریپورٹس ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے گوشنا ہی دیکھی تھی کون کون سی گوشنا ہی کرنی پڑتی ہے تو اب ہم دیکھنے کہ پیٹس سے آدھیکاری دوارہ کون کون سی جو ریپورٹ جمع کرنی پڑتی ہیں تو اس میں مکھے طور پر پانس طرح کی ریپورٹ ہے تو ہم پورا دیکھیں گے اسے کون سی ریپورٹ اس کا مطلب پرباہ 17 گوہ پر کیسے پڑے گا اور اس کو کوئی ڈائنی میں بھرنا ہے نہیں بھرنا ہے کون سی لفاپے میں رکھنا ہے ہم پورا اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو آپ بنے رہیں گے تو آپ کو جانکاری یہ مل جائے گی پوری گرے کیسے باقی یہ مانکہ چلیے میں اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گا جو آپ کو جنرلی ٹریننگ میں دے دی جاتی ہے جنرلی دے دی جاتی ہے میں اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر ہوا ٹھیک ہے نا میں کچھ اس سے الگ اتر آپ کو بتاؤں گا تو دیکھ لیجئے پہلے تو موقپول سرٹیفیکٹ ہوتا ہے ایک موقپول سرٹیفیکٹ کا ریپورٹ اسے بھی ریپورٹ کہہ لیجئے تو موقپول سرٹیفیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو صدم بددان کا سرٹیفیکٹ بنے گا تو اس کو میں آپ کو ابھی دکھا دوں گا اسی طرح سے سی او جو ہے کنٹرل یونٹ ہے دیکھیں ایوی ایم مجلب اتنی امید ہے کہ آپ کو پتا ہے ایوی ایم جب میں بات کر رہا ہوں یا مشین کہہ رہا ہوں تو اس میں تینوں چیزیں آگئی کنٹرل یونٹ بھی آگئی بیلٹ یونٹ بھی آگئی تو سی او آگیا بی او آگیا اور وی بھی پیٹ آگیا تو یہ تینوں کو ملا کے ہی ہم کیا کہتے ہیں ایوی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہیں ٹھیک ہے تو یہ تینوں ملا کے تو سی او میں اگر پاور پیک مطلب ہے اس کی بیٹری اگر لوگ ہو رہی ہے تو اگر وہ بدلتے ہیں تو ایک ریپورٹ بری جائے گی اسے بھاگ دو تیسری ہے مددان پوری ہونے کے بعد آپ نے کلوج بٹن دوایا ہے یا نہیں دوایا ہے اس کے علاقے الگ سے وہ ریپورٹ مانگ رہا ہے کیونکہ یہ بہت جلوری چیزیں ہیں اسی لئے اس کو مانگ رہا اسے بھاگ تین کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ریپورٹ نمبر تھی میں ابھی سب آپ کو دکھاؤں گا پھر بھاگ چودہ ہے ایویم اور ویوپیٹ کا ریپلیسمنٹ اگر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ویوپیٹ کا ایویم کا ریپلیسمنٹ اگر کیا جاتا ہے تو موپول کے دوران کیا جاتا ہے یا واسطے بھی کیا جاتا ہے تو دونوں میں الگ الگ ریپورٹ کیا آئے گی تو اس کو آپ کو ایسے یاد رکھنا ہے ویسے تو اس فارم کے اوپر لکھا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دیکھیں یہ انفرمیشن ہے ایک کہ اگر پارٹی کی روانگی ہو رہی ہے ہے نا یہ جو ہے نا پارٹی کی روانگی ہو رہی ہے اس کے سمیں ہے نا اور یا پھر موپول کے دوران یا پھر واسطے ونگ بدان کے پور اگر کبھی بھی کوئی بھی مشین خراب ہوتی ہے چاہے وہ بیلٹ یونٹ ہے ہے نا جس پہ بٹن دو گئے دبانے والے ہے نا ووٹنگ کرنے والے سی یو ہے کنٹرل یونٹ دیکھیں ایک چیز اور دھیان رکھئے آپ نے چطر بھی دیکھے ہوں گے اگر میں ویسے ویڈیو لنبا ہو جائے گا میں بھی اس کو دکھاتا لیکن ویڈیو بہت لنبا ہو جائے گا کیونکہ یہ مانگی یہ سیریل کنیکشن میں چل رہا ہے نا ویو پیٹ جو ہے پہلے آپ کو بیو جو ہے تا بیلٹ یونٹ کو آپ کو ویو پیٹ سے کنیک کرنا ہوتا ہے ویو پیٹ کو پھر سی یو سے کنیک کرنا ہوتا ہے لیکن ultimate جیسے کہتے ہیں ان کا راجہ کون ہے راجہ جو ہے وہ سی یو ہے جو بھی ان میں ایرر آئے گی جس بھی طرح کی دکھت آئے گی تو وہ کس میں سو ہوگا وہ آپ کو سینٹرول یونٹ میں ہی سو ہوگا چاہے وہ بیلٹ یونٹ کی دکھت ہو چاہے ویو پیٹ کی دکھت ہو یا اپنی اس کنٹرول یونٹ کی دکھت ہو ٹھیک ہے نا تو کوئی اس میں اسے بول رہا ہے میں اس کو ایک اور بڑی آسی سلائیڈ میں دکھاؤں گا اگر اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے اچھا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں کیا ہے کوئی اس سے پہلے کھرا ہو جاتا ہے مطلب اگر موک پول کے چناؤ سے پہلے کوئی بھی چیز کھرا ہو جاتا تھا تو اسی یونٹ کو بدلہ جائے گا پورا سیٹ نہیں بدلہ جائے گا یہ ایمپورٹنٹ اس میں بات ہے یعنی ایک کنفیزن ہو سکتا ہے کہ پورا سیٹ بدلنا ہے پتہ تینوں چیزیں بدلنی ہے نہیں اگر بیو کھرا ہوا بیو بدلے گا سیو کھرا ہوا سیو بدلے گا بیو پیٹ کھرا ہوا تو بیو پیٹ پر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اور واسطیمی بدلان کے طوران ہو چکا ہے ایتولی میں اس کو ایک اور آپ کو اور اچھے سے اس کو آسانی سے دوسرے سلائٹ دکھاتا ہوں تو وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا سیمپل جانکاری کی بات کریں تو یہ ہے موک پول کے دوران اگر اس سے پہلے ہوا تو کوئی دکھت نہیں ہے اس سے پہلے ہوگا تو آپ کو مشین جو ہے وہیں ہی فٹا فٹ آپ بات کر لیں گے سیکٹر مجیسٹر ان کو وہیں دے دیں گے تو اس میں زیادہ کوئی کاروائی کی بات آئی گی بھی نہیں اس میں پھر فارم میں آپ بولیں گے کہ اس کو کوئی فارم میں بھرنا نہ اس کو کوئی جیسایت ضرورت نہیں پڑنے چاہیے پھر بھی آپ یہ بات ایک بات کنفرم کر لیجئے گا لیکن جہاں تک میرا اپس کنفرم کہتا ہے اگر اس دوران کوئی کہتا ہے اس طرح بدل دیجئے اس کا زیادہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ وہیں سے بدل کے لے لیجئے تو اس میں کہیں بھی آپ کو پھر جکر نہیں کرنا پڑے گا ہاں موق پول کے دوران اگر موق پول کے دوران اگر view خراب ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے یہ سمپل اس کو چاہیے آپ سکرم شرٹ لے لیجئے گا سی او کار کے وہی بدلے جائے گا جو چاہیے گا تو ان تینوں کو ملا کے یہ کہتے ہیں ہم ایوی ایوی این تینوں کو ملا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی کیس بڑے گا بھرنے کا ہاں اس میں ایک فارمیٹ بھرنا پڑے گا میں دکھاؤ ہوں ابھی آپ کو تو اس دوران پیٹیزی کونسی فارم بھرے گا آپ کو بھاگ چار جو ہے اس کو بھرنا پڑے گا اور سیکٹر مجیسٹریز کو آپ کو دینا پڑے گا اور کون بھرے گا آپ بھریں گے پیٹہ سین ایجے پیٹہ سین بھرے گا پورنگ آفیسر بھرے گا ٹھیک ہے نا کس کو آپ کو انفرم کر دینا ہے سیکٹر مجیسٹریز کو آپ کو یہ بتا دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھئی خراب ہوا ہے تو وہ most probably وہی اس کو لے کے آئیں گے اور آپ کو دیں گے اور ساتھ پہ آپ کو جو ہے یہ بھر رہا ہے اور یہاں پر موقول کے دوران جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو ایک منٹر میں اچھا اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی بھاگ چار تو میں ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو موقول کا سرٹیفیکٹ تو دیکھیں موقول تو پورا ہوا ہی نہیں تو آپ کو پھر سے کرنا پڑے اگر ایک طرح سے پوری پرکنج ہے تو کرنی پڑے گی تو اس کو آپ کو کر کے اور موقول کا سرٹیفیکٹ وہی بھرانا ہے ساتھ میں پرچیاں جو پچاس ملیں گی یا کریں گے تو اس کو آپ کو کالی رفاپے میں لگنا ہے اور سیل کرنا ہے یہ بات یہاں آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہے چاہے ماشین کوئی بھی بدلی گئی ہو تو یہ دیکھیں موقول کا سرٹیفیکٹ میں نے میں آپ کو دکھائیتا ہوں یہ والا ہے موقول کا پرمان پتر ہے اس کے بارے میں میں نے اکیڑا ویڈیو بھی شاید بنایا ہے جو پڑھا ہوگا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو بیدان سبا یا لوگ سبا جیسے اس بار ابھی لوگ سبا کی چونہ ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ بیدان سبا کاٹ دیجیگا لوگ سبا پر لوگ سبا کو آپ ٹک کر دیجیگا اس طرح سے یا اس کو کاٹ دیجیگا ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا وہ تو باقی چیزیں تو انٹری کرنی ہیں اور باقی یہاں آپ کو ابھی تھی کتنے دیا لے ووٹ وہ سب سب نیابے بڑنا ہے ٹھیک ہے موقع کل کے دوران ڈالے گئے موتوں کا یا اس کو مجھے یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں میں ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے کہ باقی مدان ادھیکاری جو آپ دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے سمپل سم سے سمپل سلائیڈ یہی مجھے اس میں لگتی ہے کہ واسطے میں مدان کے دوران اگر آپ کو کیا ہے بی ایو تصاصی ایو کار نہیں کر رہا ہے اگر واسطے میں مدان شروع کر دیا چاہے وہ آپ نے ایک بوٹ بھی ڈلا دیا ہے تو مانا جایا کہ واسطے میں مدان شروع ہو چکا تھا یہ بھی دیان رکھئے گا تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ کو پوری چیز بدلنی ہے آپ دیکھ رہے تین وں پوری کو آپ سینئر سے یا ان سے بھئی اگر اس کیا ہوتا دوبارہ سا سیل تو آپ ملے گی پنگ پیبر سیل لگتی وہ تو آپ کو ملے گی لیکن دفاع اگر آپ دو ہے تو شاید اس کا use وہاں پر کرنا پڑے گا یا پھر اگر ایک ہی مل چیز وہ پھر اس کا کیونکہ آپ کو مل ہو گی اس میں تو کیا بولتے ہیں وہ پھر لے کے آئیں گے چند لگر مشین خراب ہوتی تو آپ سکھنے کو بتائیں گے اپلے اور لوگ آپ کو مشین پھر دیں گے دوسری کنڈیشن کیا ہو سکتی دیکھیں اس میں سمجھ دوسری کنڈیشن اس میں جو الگ بس یہ ہے واسطی مددان کنڈیشن 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 گا اگر اوپر بولنے میں گلتی کری ہو تو دھان رکھے بی یو اور سی یو کار نی کر رہا تو پوری مشین بدلے جائے پوری کا بدلہ تین چیز اسے یاد کر لیجئے گا بی بدل نہیں اس کا پتہ کیسے لگے گا اس کا پتہ آپ کو لگے گا اس میں آپ لکھنا بھی پڑ سکتا ہے کیا ایرر آئی تھی اس کے لئے آپ نے دیکھ لینا پڑھنے والی بکلت ملتی ملتی یا آرڑی جو آپ بتا رہے ہوں ایرر جو بھی آئے گی وہ منشن کرنا پڑتا ہے اس ایرر کو ایرر کھانا دیکھیں کہ کنٹرل یونیٹ جو ہے اس کے اوپر دیکھیں ٹھیک ایرر بھی آپ نوٹ کرنا پڑھے گا ماللو لنک ایرر ایرر جو پڑھے ملتی ملتی اس کے لیکن پھر بھی اگر کنڈیشن ہو سکتی ہے تو اس دوران جو کیا ہوگا اس دوران جو آپ کو دیان رکھنا ہے کہ بھاگ دوبھر آ جائے گا اگر کیا کرا جا رہا ہے کیا کرا جا رہا ہے پاور پیک مطلب کی سیو کی بیٹری بدلنے کی نوبت آئے گی اچھا اس میں ایک پاور پیک دیکھیں پچھلاو پرکریہ بہت بڑی ہے ہے نا تو میں ہم جو یہاں پر ویڈیو میں بات کر رہے ہیں وہ کیول جو مددار آدھگاری جو ہوا سندر میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ویسے تو وہ سیل ملتا ہے آپ کو بتا جائے گا کہ جو پاور پیک ہے سیو کا آپ سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو اس کی بیٹری بھی سمالنے نہیں ہے ویو پیٹ کی بیٹری شہر آپ کا مطلب ہے لیکن اس کی بیٹری شہر آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اگر یہ بیٹری مان لیجئے وہ ڈاؤن ہو گئی مطلب پہلے تو آپ وہاں چیک کر لیں گے وہاں پتہ ہو سکتا ہے گلتی سے اگر آپ وہاں آ جاتے ہیں نہیں دیکھا آپ نے اور اگر آپ کو بیٹری کا بدلنا ہی پڑ گیا تو آپ کو بھاگ دو تیار کرنا ہوگا ہے نا بیٹری کھولی جائے گی لیکن آپ کریں گے اسے مجھے نہیں لگتا آپ کو ابھی طرح جو بھی ہوگا یہ شاید آپ کو سیکٹر مجیسٹریٹ کو انفرم کرنا پڑے گا سیکٹر مجیسٹریٹ آئیں گے جو بھی کریں گے پھر وہی انہی سے آپ کو کریں گے اور اگر بیٹری ڈیپلیس ہوئی ہے تو آپ کو بھاگ دو تیار کرنا پڑے گا ٹھیک نا اور دوسری کنڈیشن کیا ہے دوسری کنڈیشن ہے کہ اگر بیوی پیٹ کا پاور بائے بننا ہے وہ تو جنرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیٹھاسی نتی کاری کو مطلب وہ بدلے گا وہ بڑھ سکتا ہے اور جو ہے آپ کو اس کا اس میں زیادہ کوئی فارم بڑھنا ہے نہیں بیوی پیٹ میں زیادہ کوئی فارم بدلنے کا آپ نے یہاں کہیں منشن کرنا پڑھ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں پیٹھاس نے دکھا لی جاری جہاں کوئی گھٹنا ہے تو وہاں منشن اس کو کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سلائٹ دکھائی جاری ہے تو اس جنرلی یہ انگلیش میں ہندی میں دونوں میں ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے ایک اس کو چاہے کہ یہ دیورنگ میں اگر اس پول کے دوران بیوڈ افیکٹیو ہے یا سیوڈ افیکٹیو ہے تو پوری کمپلیٹ سیٹ بدل جائے گا پورا کا پورا سیٹ بدل ہے مارک پودے مارک پو PR jakie دے مارک پول کرنا ہے ہاں کرنا پڑے جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے ایک ایک کیسے روڈ کے چارےی ہے بیٹری آپ نکالی اس میں رکھی ہے variیک اپ آر اک IIIII پرت دیکھ کیا ہے وہی مارک پوھل کا سیٹی پیٹ پاٹ چالگا ہے میں اللہ بنے اینگر کہہوں گا ٹھیک ہے کیسے بیٹری م thirty ہے اور مارک پراہ چ چیز کے بھوڈ کپول去 habit نہیں ہے پارٹ کون سے فورم ریپورٹ تیار ہوگی دوسری ریپورٹ تیار ہوگی اور اگر وو پیٹ دیفیکٹیو ہے ایکچول پول کے دوران تو کیا ہوگا لوگو پیٹ ریپلیس ہوگی بیٹری وو پیٹ کی نکالی ہے سیل دیفیکٹیو وو پیٹ فیٹ فیٹ کئیرنگ کیس اگر لگات دیجئے اس کو پر کچھ لگانا بھی پت سکتا ہے یہ دیفیکٹیو والی ہے اس کا منشن کہاں کرنا پڑے گا پڑھنا پڑھ سکتا ہے میں ابھی بتا ہوں گا آپ کو دیکھیں جو جو آپ کی سطرہ گاہ ہے ہے نا جو اب میں متوں کا لیکھا ہے وہاں پہ آپ جہاں پہ لکھیں گے سیو پیٹ کے جان جان نمبر ہوں گے تو آپ کو ایکسٹرہ نمبر بھی ڈالنے پڑ جائیں گے مان لیجے آپ نے ویو پیٹ ہے تو ویو پیٹ کا دو ڈالنے پڑ جائیں گے آپ ویو پیٹ کے نمبر ہے نا دو بنے ہوئے کیونکہ ایک تو آپ نے یوز کری ہوگی نئے یوز کر رہے ہیں اور دوسری آپ نے خلاب ہوگئی تو اس میں بریکٹ میں کچھ لکھے کہ یہ ریپلیس کی گئی ہے تو اس کو ایسا کر کے آپ کو بھرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ میں ریپورٹ جو ہے پانچ والی بھی بھرنی پڑے گی نا پارٹ فائف باگ پانچ والی ریپورٹ بھرنی پڑے گی ٹھیک ہے ویو پیٹ کی بیٹری ڈیفیکٹی ہے تب کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو نو باک پول نو سرٹیفکٹ ٹھیک ہے یہ دھیان رکھیے گا اور بیفور ایکچول بول مند جنرلی یہ کس کے لئے بات کر رہا ہے یہ موک پول کے لئے بات کر رہا ہے جب موک پول ہو جائے اگر دوران اگر ہوتی ہے تو آپ کو ڈیفیکٹیو یونٹ جو ہے وہ ہی ریپلیس ہوگی باقی اور چیزیں نہیں تو اس ساتھ continue موک پول with new unit ساتھ آپ کو موک پول جائل رکھنا ہے اور کیا کرنا ہے کی ریپورٹ کا ایک باغ جو کی موک پول کی ریپورٹ ہوتی ہے اور چار تو یہ بھرنا ہے تو یہ دیکھ لیے یہ اس کا ہندی ورجن ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیے یہ کچھ ایرر کی لسٹ ہے ہے نا جو ایرر آئیں گے تو انویلیڈ جیسے انویلیڈ کا ایرر اگر آ رہا ہے نا جنرل ہی آ جاتا ہے کہ اگر ہم غلطی سے بھولتے ہیں تو کنٹرول انویڈ پر بٹن ریداری کرم سے نہیں دبایا گیا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے پاس ہندی رکھئے گا نا اور ایک اور یہ بھی ہے تو اس کو آپ چاہے اپنے پاس رکھئے گا ویسے یہ ٹریننگ والی سلائٹ میں مل رہی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو بتایا گیا آئے گا پیٹہ سین کی جو بکلٹ آتی ہے جو ہست پستکہ ہوگی اس میں یہ مل جائے گا تو اب یہ دیکھئے جو میں میں نے آپ کو سروعات میں دکھایا تھا نا جو بھی ریپورٹیں تھی وہ یہ ہے ہے نا بھاگ ایک جو ہے وہ موک پول کا ہے ٹھیک وہ موک پول کا بھاگ ہے اور یہ والا جو ہے بھاگ دو ہے ہے ریپورٹ دو ہے کہہ لیجئے اس کو ہے نا پیٹھا سین نیزکاری کی ریکوٹ آپ دیکھ رہے ہو پر لکھا ہے پیٹھا سین نیزکاری کو کب ہے پاور بیک اگر کس کا بدلا گیا ہے بس سی او کا جو کنٹرول یونٹ ہے نا اس کا اگر آپ نے پاور پیک میں نے کی بیٹری اگر بدلی ہے تو یہ ہوگا یہ آپ کو کس تیتی ہو سکتی ہے موک پول بھی ہو سکتا ہے مدان کے دوران بھی ہو سکتا ہے اور مدان کی سفتات کی پسٹاد بھی تینوں کنڈیشن میں ہی اگر سی او کی بیٹری بدلنے کی نوبت آتی ہے تو آپ کو یہ فارم بھرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس میں مجھے لگتا نہیں کوئی زیادہ سمجھانے کا ہے دیکھیں تو جیسے کی جو بھی اگر لوگ سو بچوں نہ آئے تو لوگ سو بچوں ٹک کریے ٹھیک ہے اور اس کو کاٹ دیجئے ٹھیک ہے نا اوپنی رواشن ہے جو بھی اچھے ترے اور یہ سبھی اس میں آ جائے گا اور موک پول بستے میں لاغنوں سے کاٹ دیں سیوں میں بدلے گئے پاور پیک کٹرول یونٹ کی آئی ڈی آپ لکھیں گے آئی ڈی نا نمبر ہوگا جو مشین کا وہ لکھیں گے مقارن کیا تھا وہ یہاں مینشن کر دیں گے تو لوگ بیٹری تھی یا کوئی اور دکھت آئی جو بھی آپ لکھیں گے اور ساتھ میں ہاں امپورٹن بات یہ ہے کہ جو بھی مدان ابھی کرتا جو آپ پولنگ ایجنٹ ہوں گے آپ ان کے جو بھی ہیں ان کے نام کس دل کا ہے اور ان کا ابھی ارتی مطلب کس کنڈیڈیٹ کا وہ پولنگ ایجنٹ ہے وہ سب کا نام لکھے آپ اس کے ہستاکشنیاں لے لیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ریپلیسمنٹ کی سپیلنگ غلط ہے ریپلیس پی ایل اے ریپلیسمنٹ ہونا چاہی چاہیے ٹھیک ہے بس یہ اوریجنل کاغج ہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ پیٹسین باقی ہاں اس میں امپورٹن بات جان رکھے گا کہ اس میں آپ کو سیکٹر مجیسر کے بھی یہاں پر ہستاکشن ہوں گے کیونکہ وہ بیٹری کون لائے گا جنرلی وہ ہی لائے گا ہے نا اس کے سامنے اگر وہ آئے گا تو اسی کے سامنے کاریوائی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اس پر کب بڑھنا ہے جب آپ کو کیول بیٹری بدلنی ہے آدھر بائیس کہیں بڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ساید ضرورت نہ بھی پڑھے اس کی موسٹر ویلیس کی ضرورت نہیں پڑھنے کون بڑھے گا اسے آپ بڑھیں گے آپ کو اس کے بارے میں کس کو ان کو ہم کرنا ہے سیکٹر مجیسر کو کرنا ہے سیکٹر مجیسر کے سائن لینے ہاں لینے ہے ٹھیک ہے نا اس میں محکول وغیرہ کا کوئی چکر ہے نہیں ہے یہ ایسا کیا ہے انگلیس برجن ہے ٹھیک ہے اب آجائے باغ تین تیسری ریپورٹ تیسری ریپورٹ کیا ہے مدان کی سماپتی پر کلوز بٹن کو دبائے جانا ٹھیک ہے یہ جروری ہے کہ آپ نے دبائیا نہیں دبائیا کلوز بٹن یہ جروری ہے تو آپ کو اس کو وہی سب چیزیں اس میں بھرنی ہے اس میں جو نام دینے وہ مجیسے مدان آدھیکاری کے نام مجیسے پٹسین ہے پس ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے ان سب کے اور ان کے اسطاقشن آپ سب کے اپنے اسطاقشن کے انتراکشن لے لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں مددگان ابھی کرتا ہوں کہ بھی اسطاقشن یہاں پر لے لیں گے تو اور یہ ریپورٹ تیار ہو جائے گی یہ تو کرنی ہی کرنی ہے ہے نا جیسے کہ اس سے پہلے والی تھی وہ سیٹیوشن پر ڈیبینڈ کرتا ہے لیکن یہ والی تو ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ اس کا یہ انگلیس ورجن ہے دیکھ لیجئے آپ پریسنگ آف کلوز بٹن آفٹر کمپلیشن آف دا پول باگ دین ریپورٹ نمبر تھری اس میں آپ کو اپنے ساتھیوں کے مطلب کی اپنے اور اپنے ساتھیوں اور اس میں زیادہ سیکٹر میشٹر کا رول نہیں کیونکہ یہ آپ کو دینی ہی دینی ہے روز بٹن دوانے کے اب آجاؤ امپورٹنٹ ہاں اب جو مشین کے بارے میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے ایک تو بھاگ چار اور بچ پانچ تو یہ کیا ہے اس میں دیکھئے آپ آپ کے سامنے ہیں یہ کب بھری جائے گی موک پول کے دوران اگر کیا ہے موک پول کے دوران بڑھا جائے گا یا دی مشین بدلے گئے دیان رکھے گا بھاگ چار کب ہے جب موک پول کے دوران اگر کوئی گر بڑھ ہوتی ہے کس میں ہوتی ہے کسی میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی میں بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کو بدلنا بھرنا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو وہی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتے جیسے اس بار لوگ چھوکا کر چونہا ہونے تو لوگ چھوکا یہ صحیح رہے گا اس کو نہیں کٹنا کوئی اس کو کٹنا ٹھیک ہے نا اپنی راجن کاٹ دینا ہے ٹھیک تو اس طرح سے جو بھی اچھی ترہ ہے اس کا نام نمبر اور سنسیدی چھتر ہے اس کا نام نمبر مدیسل کی سنکیسوں کے سب آپ نے لکھنی ہے یہ تو common چیزیں ہیں اور لوڈی اگر آپ کو اس کے بارے میں بھی جانکاری نہیں ہے تو بہت سارے format جو ہیں بھرے کیسے بھرنے ہیں ان کے بارے میں جانکاری playlist میں موجود ہے وہ آپ وہاں دیکھ لیجئے گا اچھا میں یہاں پر بات کرنے والا ہوں تو اس میں کیا کیا آپ کو بھرنا بڑھ سکتا ہے ہاں دیکھ لیجئے اس میں کی بالٹ یونٹ کا نمبر کیا تھا یہ آپ بھرنا ہے جو اپلاپ کرائی گئی تھی پھر یہاں پر ریپلیسمنٹ اگر ہوگا تو سیکٹر مجلسٹر یہاں سائن کرے گا سیکٹر مجلسٹر کے بھی آپ کو سائن لینے کیونکہ اس کی سامنے یہ چیزیں سے موسپویبلی ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہی لے کے آئیں گے تو وہاں پر یہ آپ کو دہنا ہے تو موگ بول کے جو کریشل پائی گئی اس میں ٹک کریے یہ خراب ہوئی تو اس پر ٹک کریے یہ خراب ہوئی اس پر ٹک کریے کیا کر رہا ہوں گا کوڈ کیا آ رہا تھا یہاں پر یہ جیسے لنک کر رہا رہا تو لنک کر رہا لکھئے اس طرح سے یہاں پہ لکھنا پڑے گا کہ اس میں مشین نے یہ سوک کیا ایسا لکھئے گا اور اس کے بعد جو بھی آپ کو نئی مشین دیئے مان لوگ اگر یہ دیئے تو نہیں یہ والی اور یہ بدلیئے تو نہیں یہ والی اس کا نمبر جو بھی ہوگا اور آپ تینوں نہیں دیئے تو تینوں کا نمبر ایسا ہوگا نہیں ویسا چلیے ٹھیک ہے اور باکنگ اگوا کے روپ میں آپ ریپلیسمنٹ میں جو بھی آپ کے وہاں پر پولنگ ایجنٹ تھے ان کا ڈیٹیل یہاں ان کے آس تکشنیاں لے لیجئے ٹھیک ہے تو یہ امپورٹنٹ یاد رکھی کہ باک شاہر کب بڑا جائے گا جب موق پول کے دوران اگر کوئی مشین خراب ہوتی ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کون کونسی ہوگی بھی اسی ہوگی یا ہوگی کیا کرنا ہے وہ اسے بھی لے دی رہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس میں موق پول اگر ہو رہا ہے تو موق پول جو کنٹینیو رہے گا مشین خراب ہوئی لیکن موق پول کنٹینیو رہے گا مشین میں جو چلا گیا وہ اتنا رہے گا باقی آپ آگے کا کام کریں گے اس کو یہ دیکھ لیجئے اس کا انگلی سورجہ میں اور لاسٹ آئیے کونسا بھاگ پانچ پانچوی ریپورٹ جو ہے یہ کونسی حیثیتی ہے کہ مدان کے دوران یا مدان کے سماپتی کے پچھات بھرا جائے گا اگر کوئی جیسی حیثیتی ہو ٹھیک ہے نا تو اگر اس میں کوئی دب دکت آتی ہے تب یہ بھرا جائے گا تو اس میں بھی وہی چیزیں ہیں ہے نا کونسی چیزیں یہ کریشیل پائی گئی یونٹ آئی رہی اس کی کونسی محلوبی اکھراب ہوئی تو بیو کا بارے میں لکھئے سی اکرابی سی او کے بارے میں لکھئے ہیں نا اور باقی یہ ہے اس میں کیا کوڈ آ رہا تھا ہے نا پائی جانے کا ریکارڈ متو کی سن کیا کتنی تھی اس سمائے ریکارڈ ٹھیک ہے اور بلکی آئے سن آئی دی ہاں نہیں یہ سب آپ کو اس میں دیکھ کے اور بات میں ساتھ میں یہ بھی بھرا جانا ہے یہاں پر آپ جانے کے لئے سکتر مجیسٹریس کے بھی اس تک سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہی مشین لے کے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو ان سے سامنے آپ یہ بھر کے بھریں گے اس کو ہو سکتا ہے وہ بھی ریسیبنگ کو ہی لے تو وہ بھی آپ کو بھرنے پڑے گی لیکن جو یہ چیزیں ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اس کا انگلیس ورڈن ہے اب آج ہے یہ بڑی بات جو کہ جنرلی آپ کو یہ کمبائنڈ میں نہیں نجر آتی تو یہاں دیکھئے اب یاد آتی ہے کہ یہ سرٹیفیکٹ آپ نے بھر دی ہے کسی بھی کنڈیشن میں ہے نا ہم نے پانچ اس کو رکھنا کہا ہے تو آپ دیکھئے اس کو یاد دیکھئے جو 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 ریپورٹ ہے کون کون سی بھاگ ایک دو اور تین ہے نا بھاگ ایک مقبول دوسرا سی او کی بیٹری ہے نا اور اور تیسرا کیا ہے جو کی آپ کو اس کا تھا میں بھول رہا ہوں اس کو ہاں تو اس میں یہ تینوں کی جو ہوگی وہ کس میں جائیں گی وہ جائیں گی آپ کی پہلے پیکٹ میں پہلے پیکٹ میں ٹھیک ہے نا جو کلوز بٹن دبا تیسرا کیا کلوز بٹن دبانا تو یہ تینوں چیزیں آپ کے کس میں جا رہی ہیں آپ کے پہلے پیکٹ کے پہلے جو بڑا پیکٹ تھا نا بڑا سفید رنگا ہوگا اس کے اندر میں ایک پیکٹ تیسرے نمبر کا پیکٹ ہوگا اس میں یہ آپ کو رکھنی ہے چھیک ہے نا یہ اس کو آپ کو رکھنی ہے کیا اس کو یہ پیکٹ جو ہے اس کو ہے نا تو پہلا لفا پہ جو کی اس میں جائے گا پہلے پیکٹ ہے نا اس کا تیسرا واق اس کو چگل چپکانا ہے کوئی اس میں سیلنگ جو لاک والی سیلنگ اس میں نہیں لگے ٹھیک ہے نا بلکہ اسے کھلائی رکھنا ہے کہ اگر وہ دیکھنا چاہیں گے اس کو آپ کو دکھا بھی پڑ سکتا ہے تو بعد میں چاہے وہاں پہنچ جائے دیکھ لیجئے کہ اگر سب چپکا کے وہاں چپکا کے لیے جا رہا ہے تو آپ چپکا دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو پہلا پیکٹ ہے نا سفید رنگ کا تو اس کے ساتھ میں اس کو جانا ہے اور یہ اس طرح سے آئے گا تین ریپورٹ تو اس میں چلی گی اور پھر ایک اور جو یہ چوتھی اور پانچویں ریپورٹ تھی دیکھیں اس کے لیے اس میں یہ ہے کہ جنرلی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو سیکٹر میشٹٹ آئیں گے نا آپ کو ان کو دے دینی ہے اگر وہ لوگ اس ماشین لے کے آئیں گے ویسے بھی تو ان کو حوالے کر دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ کا سائز رول ہے نہیں جمع کرنے والی بات اس میں آنے انچہ پھر بھی اگر کہیں جمع کرنے والی بات یہ آ رہی ہے تو اس کے لیے الگ سے کوئی لفافہ ہوگا جیسے ہم ساتھ والی فافہ کہہ رہے ہیں سفید رنگ کا وہ آپ کو اس کو دے دینا ہے سیکٹر میشٹر کو ٹھیک ہے نا تو اس میں جو ہے اگر بھاگ چار ہے جہاں پر موقپول کے دوران بدلی گئی ہے یا پھر مددان کے دوران میں تو بھاگ پانچ کی ریپورٹ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ویڈیو کو سواپ کرنے سے پہلے جراسہ بس میں آپ کو یہ ایک بار اس کو دیکھ لیجی آپ کی ہم نے جو بھی اس میں دسکس کیا وہ یہ تھا ٹھیک ہے نا تو پہلا جو ہوتا ہے موقپول پرمان پتر ہے ریپورٹ موقپول کی ہے ٹھیک ہے نا اس میں کیا کرنا ہے مددان دکھا رہے ہوں سب کی دورہ یہ ہستاکشیز ہوگا میں نے آپ کو اس کا صوروپ دکھا دیا تھا دوسرا باگ ہے کہ یہ جو کنٹرل یونٹ پر دی جائے گی وہ استطیق بنے گی تب آئے گی نہیں تو اس کی جوروت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور سکر میں کس کے دورہ ہستاکشیز ہوگا یہ بھی دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کلوز بڈن دکھانا ہے تیسری جو ریپورٹ ہے وہ کلوز بڈن دبانے کی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجی ابھی کرتا ہوں کہ استطاکشیز ہونے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کی استطاکشیز ہونے ہیں چاہیے اس کے بعد جو چوتھی ہے چوتھی اور پانچی ایمپورٹنٹ ہے جو اگر مشین جب خراب ہو جائے ہے نا تو اس میں آیا کہ وی بی پیٹ بدل کوئی بدل جائے گا تو پارٹ چار ہے اس میں بھی آپ کو سیکٹر مجیسٹر صحیح ابھی کرتا ہوں اور سب کے استطاکشیز وہ سب کرنے ہیں پر اس کے بعد جو پانچواں ہیں وہ ہے کہ آپ کو اگر پانچواں ہیں تو دوران کے جو اگر کوئی دکھت آتی ہے تو آپ کو پھر سے وہی سیکٹر مجیسٹر ابھی کرتا ہوں اور سب کا رول اس میں آ جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ایک تھوڑا لمبا ہو گیا اور کمپریہنسیف چیزیں سمجھ آئی ہوں گی کچھ دکھت ہو یا کوئی پرسہ نہیں آپ کو سمجھنے میں پوائنٹ میں ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا اور اس کو پھر دیکھ لیا جائے گا سب سے ٹھیک ہے تینک یو